فابلیک ایڈمنسٹریشن میں آج ہم ڈسکس کریں گے پلٹیکل ڈیسیجن میکنگ میں ریوائزڈ گا vịچین مارڈل جو کہ گا فیجگین مارڈل ہے لیکن یہ ریوائز مارڈل ہے کہ ہم کس طرح ڈیسیجن میکنگ پروسز کس طرح کی جاتی ہے ڈیسیجن میکنگ کس طرح کی جاتی ہے پٹیکلرلی پولٹیکل ڈیسیجن میکنگ قس طرح کی جاتی ہے فر اضامپل پل جو کہ بیسک یہ پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے کہ دسیجن میکنگ پروسس یہ نہ سیسٹیمائٹک ہے ہم نہ ایک سیسٹیمائٹک طریقے سے اور نہ اس طرح ہے کہ ہم ایک درفائن کانٹیکسٹ میں چیزیں نہیں کا گوز…. aconteceu میں کرتے ہیں لیکن وہ کہتے کہ اس طرح کا ترہ حضور جائے جا ہم لاکل켜تی مطلب نصر کیمنطیق میں چیزیں نہیں رجاند کرتے۔ بلکہ ہم with the passage of time جو ہے chaotic environment میں ہم decision making کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تین separate streams ہیں جو کہ independently operated ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تین streams کی بنیاد پر ہم decision making کرتے ہیں یا ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ decision making process میں ہم تین قسم کی stream سے input لیتے ہیں پہلا جو ہے problem stream ہے دوسری طرف ہم political stream کی طرف جاتے ہیں اور بعد میں ہم policy streams کی طرح جاتے ہیں problem stream میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے کہ ہم صرف یہ understand understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیوں اور کیسے کیسے اور کیوں ہم ایک particular problem کو اٹھاتے ہیں نہ کی دوسری problem کو ہم پر اگر decision making کرتے ہیں تو decision making کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم particular problem کو اٹھاتے ہیں اور problem problem کو حل کرنے کے لیے ہم decision making کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا stream جو ہمارے ساتھ ہے وہ problem stream ہے کہ ہم یہ decide کرتے ہیں یا ہم یہ decide کرتے ہیں کہ ایک problem کو ہم کون سے problem کو ہم اٹھاتے ہیں اور problem کو ہم کیوں اٹھاتے ہیں کہ ہم ضروری ہے کہ ہم ایک problem کو اٹھائے دوسری کو چھوڑ دے political stream میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم input لیتے ہیں nation سے لوگوں سے ہم input لیتے ہیں public opinion کی ذریعے سے election results کی ذریعے سے یا جب پرغمپل ایک ideological shift آتی ہے تو ideological shift کی وجہ سے جہاں پر لوگ special interest کمپینز کرتے ہیں political کمپینز کرتے ہیں اور کمپینز کی بنیاد پر ہم کمپینز سے ideological shift سے public opinion سے election results سے ہم input لیتے ہیں decision making میں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ دوسرا stream ہے ایک طرف ہم ایک problem کو اٹھاتے ہیں دوسری طرف problem کو ہم public opinion سے اٹھاتے ہیں election results سے اٹھاتے ہیں یا particular campaign سے particular problem ہم جو ہے یہ ہم اٹھاتے ہیں اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ policy stream ہے جو کہ administrators ہوتے ہیں technocrats ہوتے ہیں researchers ہوتے ہیں political staffers ہوتے ہیں جو کہ formulate کرتے ہیں policy proposals مطلب یہ ہے کہ اس stream میں ہم actually policy making کی طرف جاتے ہیں policy proposals لائے جاتے ہیں political جو کہ administrators ہوتے ہیں technocrats ہوتے ہیں جو کہ جو کہ expert ہوتے ہیں policy educates جو لوگ policy advocacy کرتے ہیں وہ specific proposals جو ہے وہ already craft کرتے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کس طرح ایک compelling environment جو ہے وہ پیدا ہو جائے تاکہ یہ اپنی specific policy proposals جو ہے وہ policy makers کو پیش کریں یا پر ایزامپل وہ ہمیشہ سے policy proposals کیلئے plausible solutions دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ ہیں کہ compelling environment جب یہ دیکھتے ہیں environment میں یہ اپنی policy proposals یہ لے جاتے ہیں policy makers کے طرف اور اس کے ساتھ یہ ہیں کہ فر ایزامپل اکثر اس طرح کیا جاتا ہے کہ خاص کر پرابلمز کو پرٹیکلر پرابلمز کو ہم پرٹیکلر environment میں اٹھاتے ہیں اور اگر اس طرح کی سوسائٹل پرابلمز نہ بھی ہو تو یہ اپنی ریسپیکٹیو پروپوزلز کیلئے ایک political climate کو دیکھتے ہیں جب political climate چانج ہوتی ہے different events کی وجہ سے تو یہ اپنی پروپوزلز جو ہیں وہ policy makers کے طرف لے جاتے ہیں اور ان کو پیش کرتے ہیں اور یہ جو ایڈوکیٹس ہوتے ہیں اور بیس یہ کنٹیکسٹ تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اپنی influence کو بڑھانا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی policy proposals جو ہیں یہ accepted ہو اور acceptance کے لیے ظاہری بات ہے کہ ضروری ہے particular environment یہ influence کرتے ہیں پر ایجنڈا setting کو یہ particularly influence کرتے ہیں اور ایجنڈا setting میں یہ ساری جتنی بھی streams ہے پرابلم سٹریم ہے پولیٹیکل سٹریم ہے اور policy سٹریم ہے یہ تینوں جو ہے یہاں پر ایک convergence ہوتی ہیں یہاں پر ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم پرابلم کو اٹھاتے ہیں پرابلم کیوں ضروری ہے پرابلم ہم کیوں اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹریم میں ہم پبلک اپینین کو دیکھتے ہیں اور آخر میں ہم وہ لوگ جو پولیسی اڈوکارٹس ہوتے ہیں جن کے ساتھ پولیسی پروپوزلز ہوتے ہیں ان کی طرف ہم جاتے ہیں اور ان سے ہم انپٹ لیتے اور آخر میں ہم پولیسی میکرز جو ہیں وہ دیسی میکنگ کی طرف یا پولیسی میکنگ کی طرف جاتے ہیں فر ایجامپل دی پولیسی وینڈو ویڈنز دی پولیسی ویڈو کنسلی ریشن میں پرابلم امرج ان پولیٹیکل کلیمیٹ از ریب فور سٹن پولیسی پرویسی پرویسی پر اگر پولیسی اڈوکارٹس اپنی پروپوزلز لے جاتے ہیں اور کلیمیٹ 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 ہوتی ہے ایک انوائرمنٹ بنا ہوتا ہے تو انوائرمنٹ پر ان کی پروپوزلز ظاہری بات ہے کہ ان کی پریفرنس ان کو زیادہ دیا جاتا ہے اور وہ کہتے کہ کریسی ٹائم میں پرزامپل کرائیسی میں یہ تین ہم کنورج کرتے ہیں کہ ہم پٹیکلی جب ہم کرائیسی کے ٹائم میں ہم ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں تو ہم پبلک اپینیون کو ایک طرف دیکھتے ہیں دوسری طرف ہم پولیسی اڈوکیٹس کو دیکھتے ہیں اور پولیسی اڈوکیٹس جو ہے ان سے ہم پولیسی پروپوزل جو ہے ہم لیتے ہیں لیکن یہ پروسس جو ہے یہ سسٹیمائٹک نہیں ہوتا یہ پروسس جو ہے یہ ہم انوارمنٹ کی بنیاد پر ہم پولیسی میکنگ کرتے ہیں اور بیسک ازمشن ان کا یہ ہے کہ کبھی بھی ہم سسٹیمائٹک طریقے سے پولیسی میکنگ نہیں کرتے بلکہ ہم انوارمنٹ پر جتنی بھی چینجز آتی ہیں ان چینجز کو ہم دیکھتے ہیں اور پولیسی میکنگ کرتے ہیں